وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ستائیسویں آئینی ترمیم کے امکان کو مسترس کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حکومت کسی نئی آئینی ترمیم پر غور نہیں کر رہی نیجی ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ قیاس رائیوں سے پرہیس کیا جائے عطا تارڑ نے دعویٰ کیا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کے تحفظات دور کیے گئے مگر جب یہ جیل میں اپنے بانی سے ملنے گئے تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی گئے عطا تارڑ کے مطابق پی ٹی آئی چوون دھڑوں میں منقسم ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان کے الگ الگ گروپس ہیں اسی لیے ان کے احتجاج کے لیے کوئی نہیں نکلتا اس بار بھی حکومت ان کے احتجاج کی کال پر پر سکون ہے وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ آئینی بینچ میں جانے سے کوئی متنازہ ہو جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ستائیسویں آئینی ترمیم کے امکان کو مسترس کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حکومت کسی نئی آئینی ترمیم پر غور نہیں کر رہی نیجی ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ قیاس رائیوں سے پرہیس کیا جائے عطا تارڑ نے دعویٰ کیا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کے تحفظات دور کیے گئے مگر جب یہ جیل میں اپنے بانی سے ملنے گئے تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی گئے عطا تارڑ کے مطابق پی ٹی آئی چون دھڑوں میں منقسم ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان کے الگ الگ گروپس ہیں اسی لیے ان کے احتجاج کے لیے کوئی نہیں نکلتا اس بار بھی حکومت ان کے احتجاج کی کال پر پرسکون ہے وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ آئینی بینچ میں جانے سے کوئی متنازہ ہو جائے گا